نمسکار دوستو آج بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ پہلے ٹیسٹ میچ کا دوسرا دن کھیلا جا رہا ہے اور اس میچ میں روی چنرلن ایشوین اور کیوی تیز گینباز ٹیم سعودی کے بیچ ایک چھوٹی سی لڑائی دیکھنے کو ملی دراصل ایشوین شروعات سے جب رن لینے کیلئے دوڑ رہے تھے تو وہ غلطی سے پچھ کے ڈینجر ایریا میں دوڑ پڑے جسے دیکھ ٹیم سعودی نے ایشوین کو کچھ کہا اور اس کی شکایت امپائر سے بھی کی پھر امپائر نے جا کر ایشوین کو سمجھایا اس کے بعد ٹیم سعودی نے ایشوین کو سلیچ کرنا شروع کر دیا اور لگتار ایشوین کو کچھ بول رہے تھے حانکہ دوستو روی چنرلن ایشوین نے اس کا کوئی بھی جواب نہیں دیا اور چھپ رہے انہوں نے اس کا جواب موہ سے نہیں بلکہ بلے سے دینے کا سوچ لیا تھا دوستو اس کے بعد اسی اور میں روی چنرلن ایشوین نے چوتھی اور پاسویں گین پر لگتار دو چوکے لگائے اور سعودی کی بولتی بند کر دی ایشوین نے پہلے کورز پر چوکا لگایا اور پھر پوائنٹس پر اس اور کے بعد ہی بھارت کے سکور بھی تین سو کے پار پہنچ گیا ایشوین نے آتے ہی پوزیٹیو انداز میں بلے بازی کرنا شروع کیا اور ٹیم پر کوئی دباؤ نہیں آنے دیا ایشوین نے سلیجنگ کا جواب موہ سے نہیں بلکہ بلے سے دیا اور سب کا دل جیت لیا اس گھٹنا کو دیکھ پاویلین میں بیٹھے راہل درویڈ بھی خوش ہو گئے